سبھی بھائیوں کو جیہ دیو اور جیہ مابوانی تو آج ہم آپ کو مہاراجہ انگبال تومر اور ان کے بنشجوں کی کتنی وادی آج بھارت میں ہے اور کہاں کہاں انگبال تومر کے بنشج بستے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مہاراجہ انگبال تومر دلی کے راجہ تھے دلی اور اس کے آس پاس جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوگے مہاراجہ انگبال تومر اور تومر خاندان مہا بھارت کے پانٹووں کے بنشج مانے جاتے ہیں چوکہ ارجن کے بنشج سے بھی نکلے ہیں دلی ہستینہ پور کالانور اس کے آس پاس تومر شتریوں کا صدیوں سے عراج ہوا کرتا تھا تومر شتریوں نے صدیوں سے جہاں راج کیا ساتویں صدی سے لے کر بارمی صدی سک تو تومر شتریوں نے پورے دلی پر ہی اپنا دب دوا بنا کر رکھا تھا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اور بارمی صدی میں ہی ایک ہمارے مہاراجہ ہوئے مہاراجہ انگپال تومر جی جنہوں نے دلی کا لال قلعہ بھی بنایا مہاراجہ انگپال تومر ایک شتری راجہ تھے پرثوی راج چوہان جی کے نانہ بھی تھے اگر نانہ چوہان ہے چوہان تو شتری ہی ہوتے ہیں مہاراجہ انگپال تومر کے بعد جب گوری نے پرثوی راج چوہان کو دوکھے سے ہرا کر دلی پر کبجہ کر لیا تو بہت سے جو تومر شتریہ تھے وہ وہاں سے نکل کر گوالیر مورینہ بینڈ پر راج کرنے کے لیے چلے گئے وہاں سے تھوڑی سی دور چلے گئے کیونکہ اس وقت مغلوں نے دلی جیت لی تھی اور باقی سٹیڈ پر شتریوں کا ہی راج تھا صرف دلی ہی مغلوں کے پاس تھی جو کی تومر شتریوں کی ہمیشہ سے راجتانی رہی ہے جو تومر شتریے گوالیر بینڈ مورینہ کے تھے ان میں ایک مہاراجہ ہوئے مہاراجہ مان سنگھ مہاراجہ مان سنگھ جو گوالیر کے راجہ تھے گوالیر کا قلعہ بھی راجہ مان سنگھ نے بنایا تھا انہوں نے ایک اور قلعہ بنایا اور جس سے ان کی شادی ہوئی اس سے جو بچہ ہوا اس کو سمائے سے نکال دیا اور بہی بینسچور آج شتریوں کا اتحاظ چورانے لگے ہیں دیکھنے بالی بات یہ ہے جو چوہان ہے جو تور ہے جو تومر ہے جو اور بھی قوم کے لگاتے ہیں لیکن وہ شتریہ تھوڑی نہ بن جائیں گے صرف دو جاتیہ نہیں لگاتی اور بھی بہت ساری قوم میں لگاتی ہیں لیکن وہ شتریہ نہیں بن جائیں گے جب گوری سلطنت نے دلی جیت لی تو اس کے بعد انہوں نے اس کے آس پاس کی جو راجی تھے ان پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا اس کے آس پاس کا راجہ تھا حسینہ پور وہاں پر راجہ جہر راہو کا راج تھا اور راجہ جہر راہو کے بنشج بہاں سے نکل کر کش ایم آچل کی طرف چلے گے کش جمعوں کی طرف چلے گے اور جو بہاں کا راجہ تھا اس کو دوکھے سے گوری نے اسلام درم میں پریوتن کروا لیا تو پھر اس کے ساتھ اس کے کش بائیوں نے بھی اسلام درم اپنا لیا تھا لیکن اہب و شتریہ ہی تھے دوکھے سے تو اس کے بعد کیا ہوا کی جو مسلم راجہ جہر راہو کے بنشججے تھے جس کے آگے جرال شتریہ نکلے وہاں سے نکل کر وہ رجوری میں گئے رجوری میں انہوں نے لگوگ آٹھ سو سال راج کیا آٹھ سو سال رجوری پر راج کیا اٹھارہ سو اٹھارہ سو سنتالیس اس بھی تک جب تک مہاراجہ گلاب سنگھ پورے جمعوں کشمیر کے راجہ نہیں بنے تھے انہوں نے ارنجی سنگھ سے بھی جد لڑا تھا جیسے کی بیمبر کے چب شتریوں نے لڑا تھا بیسے ہی جہاں کے شتریوں نے بھی لڑا تھا اور جب دوکھے سے رجوری پر کبجہ ہو گیا تو اس کے بعد وہاں سے کچھ بنشج نکل کر ہیماچل کے کانگڑا میں بھی چلے گئے اور وہاں پر رہلو نام کی اپنی جاگیر جہاں ریاست بنائی وہ آپ 1947 کے جو سینسس ہے وہاں میں بھی دیکھ سکتی ہو کہ وہاں پر کانگڑا میں اس وقت کتنی وادی تھی کہاں کہاں تھی تو ایک تو جے ہو گیا ٹھیک ہے ایک جو تھے تومروں سے ہی نکلی ایک شاکھت ایک راجہ ہوا جنہوں نے پتھانکوڑ شہر آواز کیا پتھانوں کو ہرا کر پتھانکوڑ شہر آواز کیا اور اس راجہ کے نام سے ایک بنشج چلا جس کو پتھانیاں رائی پوتھ بھی کہتے ہیں انہوں نے پتھانکوڑ کے علاوہ انہوں نے نورپور بھی جیت لیا اور نورپور اور پتھانکوڑ پورا پتھانیاں رائی پوتھوں کے پاس تھا نورپور میں انہوں نے محل بھی بنایا ہے اس کے علاوہ جنجوہ شتریے بھی اپنے آپ کو تومر شتریوں سے ہی نکلا ہوا مانتے ہیں اس کے علاوہ جنجوہ شتریے بھی اپنے آپ کو تومرو ہی کی ہی اس کے علاوہ جنجوہ رائی پوتھ بھی اپنے آپ کو تومر شتریوں کی ہی ایک شاکھا مانتے ہیں جنجوہ رائی پوتھوں میں ایک مہان شتریے یودہ نے جنم لیا جس کا نام تھا یعپال جنجوہ جس کا نام اتحاس میں ہما رہے گا جس کا راج آج کے پنجاب سے لے کر خائبر پکتون سے لے کر پورے افغانستان تک فیالہ ہوا تھا اور بہے افغانستان کے آخری شطریے راجہ بھی تھے تبر رائیبتوں کے آج بھی چوہانوں کے بعد ہریانہ میں 110 گاؤں تبر شطریوں کے آج بھی ہریانہ میں 100-100 گاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں بیوانی میں سب سے زیادہ تبر رائیبت پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ دلی میں بھی پانچ سے زیادہ گاؤں آج بھی تبر رائیبتوں کے موجود ہیں اس کے علاوہ ساٹھا چوراسی جو گاجی آباد جیلے میں پڑتا ہے ساٹھا میں ساٹھا گاؤں سی سودیوں کے ہیں اس کے علاوہ 84 گاؤں ہیں بہت تومر شطریوں کے ہیں 84 گاؤں تومر شطریوں کے صرف گاجی آباد ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے گاؤں ہیں گوڑ کرنے کی بات یہ ہے کہ اکیلے 3-4 لاکھ تومروں کی وادی صرف جو چمبل ریجن ہیں مورینہ بھنڈ گوالیر میں ہیں 3-4 لاکھ تومر شطری ہیں اور اس کے علاوہ بھی مدیو پردیش میں کافی سارے تومر شطریوں کی عوادی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ راجستان میں تور واتی اس کے علاوہ راجستان میں تور واتی اس کے علاوہ راجستان میں تور گاؤںٹی میں بھی تور شطریوں کی بہت عوادی دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں ان کی ایک جاگیر بھی تھی تو کل ملا کر یہ ہے کہ تومر شطری آج بھارت کے پورے سب کانٹریناٹوں میں فیلے ہوئے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہریانہ میں پہلے ایک بہت بڑی وادی تومر شتریوں کی ہوتی تھی جو کی مسلم تومر شتریے تھے ایک بہت بڑی وادی تھی ان کی جس کو رانگر راجبود بھی کہا جاتا تھا جو آج دیش کی اجادی کے بعد وہاں سے نکل کر باکستان میں چلے گئے اور آج بھی ان کی بہت بڑی وادی جس کو رانگر راجبود بھی اپنے میں کہتے ہیں چوہانوں کے ساتھ تومر شتریوں کی بھی بہت بڑی وادی دیکھنے کو ملتی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو چار پانچ لاکھ مدیہ پردیش میں تومر شتری ہیں اس کے علاوہ جوپی میں بھی دو تین لاکھ ہوں گے ہریانہ میں بھی ایک بہت بڑی وادی ہے سو ڈیٹھ سو گاؤں ہیں اس کے علاوہ پتھانکورڈ ہیمارچل کے نورپور اور بھی کئی عصو میں پتھانیاں شتریوں کی وادی ہے اس کے علاوہ جریال وہ کانگڑا میں جن کی دس ہجار کی تقریب عوادی دیکھنے کو ملتی ہے جو ہیمارچل میں ہیں اس کے علاوہ مکیریاں جہاں بھی کئی سارے گاؤں جرالوں کے ہیں اس کے علاوہ ریاسی جیلے میں بہت سارے گاؤں جرال رائی پوتوں کے آج بھی ہیں اس کے علاوہ کستبار ہو جاں ڈوڈا ہو جہاں بھی کچھ گاؤں جرال رائی پوتوں کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ جمعوں میں بھی کچھ ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ارجوری ارجوری میں سب سے زیادہ جرار رائی پوت ہی ہیں ارجوری میں آج بھی سب سے زیادہ جرار رائی پوت ہیں جو اپنے نام سے جو اپنے نام میں جو اپنے نام میں مرجہ بھی یوز کرتے ہیں اجادی کے بقت کچھ جرار رائی پوت ارجوری سے نکل کر پیوکے میں بھی چلے گئے تھے اور پیوکے میں پہلے بھی بہت سارے جرار رائی پوت تھے آج بھی لاکھوں میں جرال رائی پوتوں کی وادی پیوکے میں ملتی ہے اس کے علاوہ پاکستان پنجاب پراند کے گجرات شہر میں سب سے زیادہ وادی ہی جرال رائی پوتوں کی ہے ییسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوگی آج شتریہ سماج کا اتحاص چرائے جا رہا ہے لیکن گھور کرنے کی بات یہ ہے کہ شتریہ مہراجوں کے راجے رجوارے راجمحل آج بھی پورے دیش میں جیتا ہیں لیکن جن کے راجے رجوارے نہیں ہیں جن کی کوئی ریاست نہیں ہے جہاں ایک کوئی جمینداری ہو تو اس کو ہی وہ بول دیتے ہیں ایسے شتریوں کے ہجاروں مہل اور ہجاروں رجوارے آج بھی جینتا ہیں تو ان کا اتحاص چرائے جا رہا ہے جو رجواروں والے لوگ ہیں ایک طرف جہے او بی سی جہاں ایسٹی کا اریکشن بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف شتریہ سماج کا اتحاص بھی چرائے ہیں